ازیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام شیخ صاحب مرحبا بعودتکم ایوہت اللہ بلکرام الی درس الحدیث من جدید فجزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا واللاخرہ حضی طلبہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اس کے فضل اور کرم سے مشکات المسابیخ کے سلسلہ دروز کا یہ ایپیسوڈ نمبر ففٹین پندرمہ سبق آپ کے سامنے ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی بھی وضاحت کریں گے اور حسب درورت حدیث کی سنادی حصیت کی بھی نشان دی کی جائے گی وَمَا تَوْفِيقُنَا اِلَّا بِاللَّهِ تو 191 سے 2208 یہ ہمارے پاس آج زیر مطالعہ احادیث ہیں اور چلتے ہیں برائے راست حدیث کی احادیث وبارکہ کی نصوص کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب و فضائل القرآن قرآن حکیم کے فضائل کے بارے میں اور اس کے بعد جو باب تھا مارا جیسا کہ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا اس میں بھی وہ حدیث آئیں جن کا تعلق قرآن حکیم کے دروس اور اس کی تلاوت کے عداب اور عجر و ثواب کے سلسلے میں تھا تو آج کی بھی حدیث کم و بیش ایسے ہی موضوعات پر ہیں کہ قرآن حکیم کے جو دروس ہیں قرآن حکیم کو سیکھنا سکھلانا پڑھنا پڑھانا تعلیم دینا اور پھر اسی طرح قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے عداب وغیرہ الفضل الثانی دوسری فضل ہے آن ابھی سیدن الخدری ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایتہ قالہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا فی عصابتن ایک جماعت میں من دعافائل مہاجرین کمزور مہاجرین سے مراد یہاں مالی اعتبار سے کمزور یعنی فقراء مہاجرین کہہ لیجئے ان کے ایک گروہ میں ان کی جماعت میں وَإِنَّا بَعْدَهُمْ لَيَسْتَتِرُوا بِبَعْدٍ مِنَ الْعُورِي اور حالت یہ تھی ان کی غربت اور افلاس کی کہ ان میں سے کچھ جو تھے لَيَسْتَتِرُوا انہوں نے چھپایا ہوا تھا آپ نے آپ کو بے بعد مِنَ الْعُورِي اپنے جسم کے بعض اُریاں حصے کی وجہ سے یعنی وہ چھپے بیٹھے تھے یعنی پیچھے ہو کر پوٹ میں ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے جسم کے کچھ ایسے حصے جو کہ ہونے نہیں چاہیے اُریاں لیکن کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اُریاں تھے اور وہ کچھ ججک اور شرم کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے وَإِنَّ بَعْدَهُمْ یعنی کچھ ان کے لَيَسْتَتِرُوا وہ چھپے بیٹھے تھے بِبَعْدِ مِنَ الْعُورِي اپنے جسم کے بعض حصوں کی اُریاں نہیں کی بنا پر وَقَارِ اُنْ يَكْرَوَ لَيْنَا اور اس حال میں کہ جو قاری تھا وہ امپر قرآن یہ ہمارے سامنے تلاوت کر رہا تھا پڑھ رہا تھا قرآن یہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے وَقَامَ عَلَيْنَا تو آپ ہمارے پاس آکر کھڑے ہو گئے فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ساکا تلکارے ہو تو جو تلاوت کرنے والے کاری تھا وہ خاموش ہو گیا فَسَلَّمَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سلام کہا جب کاری نے قرآن حقیم پڑھنا بند کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ثُمَّا قَالَا پھر آپ نے فرمایا مَا كُنْتُمْ تَسْنَعُونَا تم کیا کچھ کر رہے تھے قُلْنَا ہم نے کہا قُلْنَا نَسْتَمِعُ الٰہِ کِتَابِ اللَّهِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی کتاب کی طرف کان لگائے ہوئے تھے فَقَالَا تو آپ نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي اس اللہ کی ہر طرح کی ستائش و تعریف کہ اللَّذِي جَعَالَ مِنْ اُمَّتِ جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ مَنْ اُمِرْتُ عَنْ أَسْبِرَ نَفْسِ مَاہُمْ کہ جن کے ساتھ میں اپنا ایتمنان سے بیٹھ سکوں مَنْ اُمِرْتُ جی کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ان کے ساتھ سکون سے آرام سے بیٹھ سکوں مَنْ اُمِرْتُ عَنْ أَسْبِرَ نَفْسِ مَاہُمْ یعنی ایسے میری امت میں لوگ موجود ہیں کالا تو راوی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں کہ فجالہ سا وستانہ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا تاکہ اکٹھی ہم سب پر وہ شفقت یا ندرِ کرم رکھ سکیں شفقت فرما سکیں اس طرح آپ ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے کہ سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی سکیں اور آپ سے استفادہ بھی کریں ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ حَاقَضَ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس طرح اشارہ کیا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے گویا کہ صحابہ کو یہ ہدایات دیں حَاقَضَ اس طرح کس طرح فَتَحَلَّقُ کہ وہ جو ہیں اس کے بعد حلقے میں بٹ گئے یعنی حلقہ انہوں نے بنا لیا جو مختلف پہلے تو ایک گروہ جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے بغیر ترطیب کے تو جب آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ دیا اور انہیں یہ بات سجائی سمجھائی کہ آپ ایک دائرہ بنا لیجئے تاکہ آپ میرے سامنے میری بات اور زیادہ توجہ سے سن سکیں اور مجھے میں بھی آپ کو توجہ سے دیکھ سکوں اور متوجہ ہو سکوں وَبَرَضَتْ وَجُوْهُمْ لَهُو اور انہوں نے حلقہ بنا لیا سب انہیں دائرے میں ہو گئے وَبَرَضْ وَجُوْهُمْ لَهُو اور ان سب کے جو چہرے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے فَقَالَتْ وَابْ تب آپ نے فرمایا اب شروع تم خوش خبری لو یا ما شرسعالیک المہاجرین اے مہاجرین کے کمزور گرو اے مہاجرین فقرائے مہاجرین کے گرو کمزور سمراضی اہم مالی اعتبار سے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے جسموں پر پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا خوش خبری اصل کرو یا ما شرسعالیک المہاجرین اے مہاجرین کے فقراء فقراء مہاجرین کے اے گرو یا جماعت بن نور تام اس مکمل پورے نور یا روشنی کے ساتھ یوم القیامت قیامت کے دن تا دخلون الجنہ تا تم جنت میں داخل ہوگے قبل اگنی یا اننا سے لوگوں کے غنی لوگوں سے غنی لوگوں سے جو کہ اہل ایمان ہیں غنی جنتی ان سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے بنصف یوم آدھا دن پہلے وذالے کا خمسو میات سانہ اور آدھا دن یہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے جس کا ہزار سال گدر جائے تو اللہ کے ہاں ایک دن بنتا ہے قَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ تو وہ پانچ سو برس ہوا آدھا آدھا دن جو ہے ایک ہزار برس کا پانچ سو سال ہوا خمسو میات سانہ دن تو آپ غنی جو لوگ اہل ایمان جنتی اہل جنت ان سے پہلے پانچ سو برس پہلے تم جنت میں جاؤگے رواب ابو دعبود ایسے امام ابو دعبود نے روایت کیا تو گویا آجوں کو ججگ یہ پرشانی ہو رہی تھی کہ ہمارے جسم پہ کپڑا نہیں اور یہ غربت اور فلاس کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو یہ خوشخبری سے نوازا تو وہ باغ باغ ہو گئے یہ حدیث تو ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں العلا بن بشیر مجہول راوی ہے حضیٰ طلبہ یہ سند میں العلا بن بشیر یہ کراوی ہے جو مجہول ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے باقی صحیح حدیث بھی موجود ہیں صحیح مسلم میں بھی آئی ہیں جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ پانچ سو برس پہلے اور ایک حدیث میں چالیس سال پہلے کا بھی ذکر ہے اِنَّ فُقَرَال مُعَاجَرِينَ يَسْبِقُونَ الْعَغْنِيَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ اِلَى الْجَنَّةِ بِعَرْبَائِينَ خَرِیفَا ٹھیک ہے جی حدیث میں الفاظ یا ما شرس آلیک المہاجرین یا ما شرس آلیک المہاجرین جیسا کہ میں نے کہا ایکس کو انٹرلائن کیجئے مہاجرین کی فقراء کی جماعت آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکس حدیث 2199 برعہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نوبرعہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نو سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا زینو القرآن بیسواتکم کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت بخشو یعنی قرآن کو مزین کرو راستہ و پیراستہ کرو کچھ علانی سے پڑو رباو احمد و ابو دعوود و ابن ماجر و الدارمیو امام احمد امام ابو دعوود امام ابن ماجر امام دارمی رحمہ اماللہ جمعیہ انسا بنیس کو اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا اور روایت کیا ہے یہ حدیث 2200 اس حدیث پر تھے جو سعید بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہالا وہ کہتے ہیں کہالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَا مِنِ مِنِ مِنْ يَكْرَعُ الْقُرْآنَ نہیں ہے کوئی بھی آدمی آدمی لینے لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ یکرعُ الْقُرْآنَ جو قرآن کو پڑھتا ہو سمائی انساؤ پھر وہ سے بھول جاتا ہو اللہ مگر یہ کہ اللہ سے وہ ملاقات کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن اجزامہ اس حال میں کہ وہ کوڑ کے مرضے میں مبتلا ہوگا وَالَيْعَزُ بِاللَّهِ ارواب عبو دعود عبد دارمی اور اس امام عبو دعود اور امام دارمی نے دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے تو حدیث جو یہ ہم نے ذکر کی اس کی سند دعیف ہے سند کے اعتبار سیدی صحیح نہیں اس لیے کہ اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد یزید بن ابی زیاد جو ہے معروف راوی ہے زوف میں اور عیسیٰ بن فائد مجہور راوی ہیں دونوں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور عیسیٰ بن فائد جو ہیں وہ یہ مجہور ہے ایک ضعیف ہے اور ایک مجہور ہے دو راوی آگئے اس کی سند میں جس کی وجہ سے یہ ضعیف قرار دے دی گئی حدیث میں لفظ عجزاموں کا مطلب ہے کوہڑ کے مرض میں مبتلا شخص آجی آگے ہمارے پاس ہے دو تھوزنٹو انڈرڈ ون حدیث آگے ہمارے پاس ون عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے روایت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لم یفقہ من کرا القرآن وہ سمجھائی نہیں شخص جس نے قرآن کو پڑا فی اقلہ من ثلاثن تین دنوں سے بھی کم مدت میں ہاں جی تو تین دنوں سے کم مدت میں جس نے قرآن پڑا تو اس نے گویا کہ قرآن سمجھائی نہیں ہے ظاہر ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اور بے سمجھی میں اور جلدی میں جب وہ پڑے گا تو کیا خاک وہ اس کو سمجھے گا اسے امام ترمزیر امام ابود آبود امام داروی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو حدیث کی سند صحیح ہے اور تین راتوں سے کم میں قرآن کا ختم کرنا بے سمجھی سے پڑھنے کے مترادف ہے کیونکہ اس میں جلد بازی کی وجہ سے تدبر اور تفکر نہیں ہو سکتا بالکل بازی واضیک اور کلیر ہے اور انڈرسٹورڈ ہے یہ بات اور خاص اور پر یہ جو لوگ تراوی میں جو مظہرہ کرتے ہیں علمان والحفیظ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے شبینے بھی کرتے ہیں اور ایک اگرات میں پورا قرآن بھی ختم کرتے ہیں اگرات میں پورا قرآن جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا اس میں کیسے فضیلت ہو سکتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ انہوں نے اس فضیلت کے کام کو چھوڑ دیا یا انہیں پتا نہیں چلا جو آج ہمیں پتا چل گیا ہے اور ہمیں ایک ایک دن میں اور ایک ایک رات میں شبینے پڑھ کر پورا قرآن ختم کرتے ہیں یا تین دنوں میں اللہ اکبر سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جاہر بالقرآن قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے والا شخص کل جاہر بصدقات اس شخص کی طرح ہے جو صدقہ کو علالی جان دیتا ہے علالی جان صدقہ کرنے والے شخص کی طرح ہے والمصرر بالقرآن اور قرآن کو آہستہ سے پڑھنے والا شخص کل مصرر بصدقاتے اس شخص کی طرح ہے جو کہ صدقہ کو چھپا کر پوشیدہ دیتا ہے یا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے وہ ارواو ترمزیو بابو دعوودا والنسائیو امام ترمزی امام ابو دعوودا امام نسائی رحمہ ام اللہ نے صدیس کو روایت کیا ہے وقال ترمزیو آزا حدیثون حسنون غریبون اور امام ترمزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے کہ حکم نے بھی امام ترمزی رحمہ اللہ نے حکم لگا دیا تو حدیث المصرر بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آواز میں قرآن پڑھنے والا یا دل میں پڑھنے والا جسے ہم کہتے ہیں تو حدیث کی صندقہ صحیح ہے بہرحال اہل تحقیق یہ تحقیق کے بعد ثابت ہوا امام تیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پکار کر پڑھنے کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں یعنی اونچی آواز میں قرآن پڑھنا اس کی فضیلت میں بھی حدیث آئی ہیں تو یہاں خاموشی کی بات بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یا عبارہ مصرر بالقرآن اکل مصرر بسادہ کا یہاں مدہ کی گئی ہے جو چھپ کر آہستہی سے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو کیسے ہم جمع کریں گے تطبیق کا یہ طریقہ ہے کہ خاموشی سے پڑھنا اس کے لئے افضل ہے جو کہ ریا سے ڈرتا ہو دکھلاوے سے ڈرتا ہو اسے یہ فکر ہوگے کہیں یہ میرا اونچی آواز میں پڑھنا یہ ریاکاری نہ بن جائے تو اس اعتبار سے خاموشی سے پڑھنا جو ہے یہ بہتر ہے اس کے حق میں اور افضل ہوگا اونچی آواز کے پڑھنے سے ورنہ اگر خوف ڈارنا ہو اس قسم کا تو پھر قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنا تلاوت کرنا قرآت کرنا لوگوں کو سنانا لوگوں کو متاثر کرنا یہ ایک مطلوب ہے شریعت میں اللہ اکبر آگے ہمارے پاس عدیس وان صحیب صحیب رضی اللہ ایک قسط ہے جی صرف اگر بندے کی نیت یہ ہو کہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں قرآن اونچا اونچا تو زمین کل کو گواہی دے یا لوگ بھی گواہی دیں کہ یعنی قرآن صرف متعلق اللہ کے سامنے تو کیا یہ بھی ریاکاری یہ کیسے ریاکاری یہ ریاکاری کیسے ہو سکتی ہے ریاکاری تو اس وقت ہوگی کہ یہ ایک تعبدی امر ہے قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے اور عبادت پر عجر و ثواب ہے آرہ رف کے بدلے میں کم از کم دس نکیاں ملتی ہیں تو یہ عبادت خالص تنلی واجہ اللہ ہونی چاہیے اللہ ہی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے عجر و ثواب کے لیے برکت کے لیے اور سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اور اگر انچی آوازیں پڑھ رہا ہے تو وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تاکہ لوگ قرآن حقیم کی طرح مائل ہوں تو یہ بالکل صحیح ہے بالکل ریاکاری نہیں ہے تو اس وقت ریاکاری ہوگی جب محد دکھلاوے کی وجہ سے جیسے علامان والحفیظ آج کل بہت سے قرآہ ہیں کہ جنہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے اس قرآت کو اور وہ بس مقابلوں میں قرآن قرآت کرتے ہیں کمپیٹیشن ہوتے ہیں اور ان میں اخلاص کی رمک بہت کام ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ اور بڑے ہی خوف نہ کی یہ معاملہ ہے اگر نیت میں ایسی بات نہیں تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے باعث ہے جو سواب ہے اچھا جی صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے صحیح رومی کہالہ وہ کہتے ہیں کہالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ کہ وہ شخص مَا آمَنَ ایمان ہی نہیں لائے بِالْقُرْآنِ قُرْآنِ پر مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ جو اس کی حرام کی چیزوں کو حلال قرار دے دے وہ کیسے ایمان لائے گا بلکہ اس کے بارکس اس کی مخالفت کر رہا ہے اللہ کے کلام کی جو کہ حرام ہے امام ترمزی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے اور ساتھ ہی حکم یہ لگایا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ٹھیک ہو گیا جی تو بہرحال اہل تحقیق کی تحقیق ہوئی ہے سند کے بارے میں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں ایک راوی ہے یزید بن سنان یزید بن سنان وہ ضعیف ہے اور ایک دوسرا راوی ہے ابو المبارک ابو المبارک کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے اہل علم کو لہذا یہ مجہول آدمی ہے مجہول راوی ہے اور حدیث کے الفاظ محارمہ کا مطلب یہی ہے کہ جس نے قرآن حکیم کی حلال کردہ اشیاء کو حرام سمجھا حرام جانا ٹھیک ہو گیا جی اور حرام کو حلال یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مانا قرآن مجید کی مخالفت کی تعلیمات کے بالکل بارکسوس نے اپنا عملی کردارت پیش کیا تو گویا کہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا نغذب اللہ تو آگے ہمارے پاس حدیث ہے بانی لیس ابن سعد لیث بن سعد لیث بن سعد آن ابن ابی ملائکہ تھا وہ ابن ابی ملائکہ سے روایت کرتے ہیں لیث رحمہ اللہ ابن ابی ملائکہ سے روایت کرتے ہیں اور ابن ابی ملائکان یعلا بن ملک یعلا بن ملک سے ابو ابن ابی ملائکہ نے روایت کیا یدیث کہ یعلا بن ملک جو ہیں یعلا بن ملک انہو سعال امہ سلامہ تھا کہ انہوں نے پوچھا ام والمومنین امہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان قرآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے طریقے کے بارے میں انداز کے بارے میں فائدہ یتنعتو تو اب ام سلامہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ رحمت اللہ العالمین کی جو قرآت ہے اس کی وہ صفت بیان کرتی ہیں فائدہ یتنعتو کس طرح کہ قرآتن مفسراتن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآت ہوتی تھی وہ ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی مفسرہ حرفاً حرفاً ایک ایک حرف ایک ایک حرف کر کے آپ ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے آپ قرآت کیا کرتے تھے ٹھیک ہوگی ہے جی یعنی قرآت مفسراتن بالکل جیسے تفسیر کی جاتی ہے نا کسی لفظ کی اور وہ واضح ہو جاتی ہے اسی طرح قرآت آپ کی بالکل واضح تھی اور حرف بحرف ہوتی یعنی الگ الگ حرف آپ نے مخرش سے ادا ہوتا اور پونی خوبصورتی اور پورے اپنا احتمام سے حرواب ترمزی اور ابو دعوود اور نسائی اسی امام ترمزی امام ابو دعوود اور امام نسائی نے یہ روایت کی ہے اور عزیز طلبہ عدیس کی سند حسن صحیح اور غریب ہے عدیس کی سند حسن صحیح اور غریب ہے ٹھیک ہے جی یہ بات اب حسن صحیح اور غریب مطلب یہ کہ وہ صحیح ہے صرف یہ ہے کہ سند کے ایک طبقے میں صرف ایک راوی رہ گیا ہے اور وہ ایک راوی جو ہے وہ صحیح ہوگا اچھا جی اور سکھا ہوگا تو اس اعتباس سے تو غریب ہوئی لیکن باقی صحیح ہے حسن ہے حدیث میں الفاظ فیضائیتن آتو قرآتن مفسراتن کا مطلب ہے تو انہوں نے یوں مدہ فرمائی یوں تعریف یعنی ڈیفائن کی ہے اس کو سوال کرنے پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت بڑی واضح ہوا کرتی تھی مفسراتن آگے ہمارے پاس ابن ابھی جرائج ابن ابھی مولاکہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے وہ ابن ابھی مولاکہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں اور ابن ابھی مولاکہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰؐ رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یکتے ہو قرآتہ ہو اپنی جو قرآتہ ہے اس کو کیا کرتے الگ الگ یعنی وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر یعنی وردھل القرآن تفصیل آئی سے ترتیل بھی کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر یکتے ہو قرآتہ ہو یعنی الفاظ رو روف الگ الگ کر کے پڑھتے یکولو کس طرح اعتقرات فرماتے ہاں جی انہوں نے یہ آگے پھر پڑھ کر سنایا الحمدللہ رب العالمین ثم یاقفو پھر اس آیت پر ٹھہرتے ثم یکولو پھر فرماتے الرحمن الرحیم ثم یاقفو پھر ٹھہر جاتے رواع ترمیزیوں سے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے وقالہ اور امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس پر حکم یہ لگایا اس حدیث پر کہ لئیسہ سنادو بمتصلن کہ اس حدیث کی سناد یعنی سند متصل نہیں موصول نہیں اس میں ان کے تا ہے کیوں کس لئے اس لئے کہ لئے ان اللہی تھا رواحہ حدیث عن ابن ابی ملائکہ تھا اس لئے کہ امام لیس جو ہیں انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے ابن ابی ملائکہ سے کہ ابن جریج نے ابن ابی ملائکہ سے نہیں بلکہ امام لیس نے اس حدیث کو ابن ابی ملائکہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے آگے یا اللہ بن مملک سے یہ روایت کی ہے یا اللہ بن مملک سے روایت کی ہے اور انہوں نے آگے پھر ام سلمہ سے وحادیث اللہی سے صححو اور امام لیس کی یہ جو سند ہے یہ صحیح ہے اور اس اعتبار سے ان کی حدیث بھی یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ بات واضح ہے کلیر ہے حدیث کی سند بہار الزعیف ہے اور ابن جرائج مدلس اورانان ہے یہ ابن جرائج جو ہے ابن ابی ملاقع سے روایت کر رہا ہے یہ رابی مدلس اورانان ہے اور ابن ابی ملاقع نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں لہٰذا ابن ابی ملاقع کا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا یہ انکتا کا باعث ہے یہ صحیح حدیث موصول نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی تو بہرحال آفاد بن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں زاد الماد میں وہ رقم تراز ہیں کہ آیات کے آخر پر وقف کرنا آیات کے آخر پر وقف کرنا افضل ہے اگرچہ اگلی آیت جو ہے اگلی آیت جو ہے پہلی آیت سے متعلق ہو اگرچہ اگلی آیت آنے والی جو ہے وہ پہلی آیت سے تعلق بھی رکھتی ہو تو پھر بھی آیت کے آخر پر وقف کرنا افضل ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے میں جائے اس کے کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کو الگ الگ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے تو وہ بساوقات جو مفہوم ہے قرآن حقیم کا یا تسلسل وہ باقی نہیں جائتا تو پوری آیت جو ایک دفعہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر دوسری آیت پھر ٹھہر جائے تھا تھوڑا سا پھر تیسری آیت اس طریقے سے اچھا جی آگے ہمارے پاس حدیث ہے ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اچھا جی ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ سکس ہے ہمارے پاس حدیث ہے تیسری فصل میں یہ آ رہی ہے الفصل الثالث باب کی وَنْ جَابِرٍ جَابِرِ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے قَالَبُوا کہتے ہیں خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وَنَحْنُ نَقْرَوْا الْقُرْآنَا اس حال میں کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے تھے وَفِينَ الْعَرَابِيُّ وَلَا جَمْعِيُّ وَرْحَمْ مِنْ عَرَابِي بھی تھے اور عجمی بھی تھے یعنی غیر عرب اور بدوی بھی لوگ تھے دیاتی فَقَالَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راؤ پڑھتے چلے جاؤ قرآن کو فَقُلُّنْ حَسَنُنْ ہر انداز ہی جو ہے وہ حسن اعنی اچھا ہے امدہ ہے قرآن حقیم کی قرآت کا وَسَا يَعْجِيُّ وَاقْوَامُنْ قَرِبَ ایسے لوگ آئیں گے یوکیمونہو جو اس کو سیدھا کریں گے اس قرآن کو یعنی پڑھتے ہوئے قَمَا يُقَامُ الْقِدْحُو یہ جس طرح کے تیر جو ہے وہ سیدھا کیا جاتا ہے يَتَعْجَّلُونَهُ وَلَا يَتَعْجَّلُونَهُ يَتَعْجَّلُونَهُ تَعْجِیرَ این کے ساتھ اس کا منع ہے کہ وہ جلدی دنیا میں ہی اس کا محافظہ طلب کرنے کے درپیہ ہوں گے وہ جو قرآت کو سیدھا کرنے والے ہوں گے بن بن کر اور بنا بنا کر اور تکلف سے لہرہ لہرہ کر پڑھنے والے لوگوں کو متوجہ کرنے والے يَتَعْجَّلُونَهُ دنیا میں ہی اس کا عجر جو ہے وہ لینے میں جلدی چاہتے ہوں گے اس کا عجر ملے میں وَلَا يَتَعْجَّلُونَهُ اور اس کا عجر اور ثواب جو ہے وہ آخرت تک کے لیے مؤخر نہیں کرنا چاہیں گے کہ اللہ میں اس کا عجر دے رواب دعوود حدیث کی سند صحیح ہے اہل تحقیقی جستجو اور تطبع اور استقرعہ کے بعد اور عدیث کے الفاظ وَلَا يَتَعْجَّلُونَهُ کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے ان قریب میرے بعد یا تمہارے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس کے عجر کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے کیا مطلب یعنی وہ اسے طلب دنیا کے لیے پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیں گے دکھلاوے کے لیے اور قرآن حقیم کی قرآن کو وہ ایک پیشہ سمجھ کر دنیا کی کمائی کا دریہ بنائیں گے وَلَا يَعْزُ بِاللَّهُ تو یہ معنی ہے کہ یَتَعْجَّلُونَهُ اَن کے ساتھ یَتَعْجَّلُونَهُ وَلَا يَتَعْجَّلُونَهُ یعنی اس کو دنیا میں جلدی اس کا عجر اور ثواب جو ہے وہ لینا چاہیں گے دنیا اصل کرنے کے لیے وہ قرآن کو پڑھیں گے اور عدیث کی عبارت کا مَا يُقَامُ أَلْقِدْحُ جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ تجوید کی یہ صورت کہ جس سے انسان کاریوں پڑھنے والا ہے پڑھتے ہوئے آنکھ ناکھ کان اور موں ٹیڑا کر لے اور گردن اس کی گردن کی رگیں بھی پھول جائیں تو یہ انداز جو ہے کہ اعتبار سے یہ بدعت ہے یہ کسی بھی صحابہ میں سے کسی صحابی سے اس انداز قرآن پڑھنا ثابت نہیں اور یہ ریاکاری اور دکھلاوے کے بھی زیادہ قریب ہے ولی عزو بللہ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہم آتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اکرہو القرآن بللحون العربی واسواتها کہ قرآن حکیم کو پڑھا کرو عرب کے لحون یعنی لہجوں اور عرب کی آوازوں کے ساتھ عربوں کی آوازوں اور لہجوں میں ہی قرآن کو پڑھا کرو وَاِيَّاكُمُ اُرْبَچُو وَالُحُونَ آَهْلِ الْعِشْكِ یعنی اہلِ عشق کے لہجوں اور انداز سے قرآن کو پڑھنے سے بچو وَالُحُونَ آَهْلِ الْكِتَابَئِنِ اور اسی طرح یعود و نصارہ کی طرح یعود و نصارہ کے لہجے اور انداز جو تھے کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے ان سے بھی بچو وَسَيَجِيُوا بَعْدِ قَوْمٌ تو ان قریب میرے بعد ایک قوم آئے گی يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ جو قرآن کو پڑھیں گے ترجیع بالقرآن قرآن کو گائیں گے گانے کی طرح ترجیع الْغِناء گانا گانے کی طرح وَالنَّوحِ اور نوحہ گانے کی طرح یعنی نوحے اور نغمے کی طرح ترجیع الْغِناء نغمے اور نوحے کی طرح وہ قرآن کو پڑھیں گے ولی عزباللہ یعنی جیسے آئے گا بعض خطابات جو ہیں وہ قرآن حکیم کی ترجیعیں اڑھاتے ہیں اس کے تقدس کو وہ پاہمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح کوئی گانوں کی شکل میں نغموں کی شکل میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ولی عزباللہ کوئی نوحہ جیسے ہو رہا ہے اس طرح قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لَا يُجَعْوِزُ حَنَاجِرَهُمْ تو یہ جو قرآن ہے ان کی ہنسلیوں کے نیچے نہیں پہنچے گا یعنی اوپر اوپر زبان تک رہے گا مفتونتن قلوبهم اور ان کے دل جو ہیں جو کہ پڑھ رہے ہوں گے ان کے دل جو ہیں وہ اسی طرح فتنوں میں فتنوں سے دوچار ہوں گے مفتونتن قلوبهم فتنوں میں گرے ہوئے ہوں گے آزمائشوں میں وَا قُلُوبُهُمْ وَا قُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُمْ شَأْنُهُمْ اور ان لوگوں کے دل بھی جو کہ ان کو دیکھ کر سن کر تاجب کریں گے ان لوگوں کے دل بھی جو ہیں وہ فتنوں سے دوچار ہوں گے اور ان لوگوں کے دل بھی جو پڑھ رہے ہوں گے اس طرح لوگوں کو سنانے اور دکھانے کے لیے تو یہ سب جو ہیں یہ فتنوں سے دوچار ہوں گے فتنوں میں یہ پڑھے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر وہ لوگ جو ان پر فریفتہ ہوں گے وہ بھی اور جو سنا رہے ہوں گے وہ بھی روال بحقیوں فی شعب الیمان امام بحقی نے شعب الیمان میں اس کو روایت کیا ہے وَرَزِينُ فِي كِتَابِ اور امام رزین نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے تو بہر علی حدیث جو احسنت کے اعتبار سے ضعیف یعنی زیادہ ہی ضعیف ہے انتہائی ضعیف اور منکر بھی ہے حسین بن مالک الفزاری حسین بن مالک الفزاری راوی جو اس پر اہل علم کے ہاں اعتماد نہیں کیا گیا محدثین کے ہاں اور ان کا جو شیخ استاذ ابو محمد وہ مجہول آدمی ہے تو یہ خبر اس اعتبار سے منکر بھی ہے حدیث میں الفاظ حناجرہم یا حناجرہم ان کے گلے یعنی حلقوم مراد ہے گلوں کی جو بڑی راگ ہوتی ہے وہ جسے سانس انسان لیتا اور غزا جو ہے وہ کھاتا اور غزا کو حضم کرتا اور نگلتا ہے آگے ہمارے پاس حدیث وعنی البراع بن عازب سیدنا براع بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے قال اب وہ کہتے ہیں سمئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے حسن القرآن بی اصواتکم کہ قرآن حکیم کو خوبصورت یعنی حسین بناو قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ بی اصواتکم فَإِنَّ صَوْتَ الْحَسَنَا اس لیے کہ اچھیا آواز جو ہے یزید القرآن حسنا وہ قرآن کے حسن میں جمال میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے یزید القرآن حسنا رواع الدارمی اس امام دارمی نے روایت کیا ہے تو اس میں بھی یہ انگیخ دلائی گئی ہے کہ قرآن کو اچھے لہجے اور اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خصلایت رخوبی سے نوازہ ہو تو حدیث آزا کی سند صحیح ہے 2208 کی حدیث ہے تو اچھی آواز میں قرآن کو سننا اور قرآن کو اچھی آواز میں خود پڑھنا قرآن کی عظمت کو چار چاند لگانا ہے اور یہ مطلوب ہے اللہ کی بارگاہ میں تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا جو لیسن ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے حاضر معندی واللہ وعالم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ